موسیقی موسیقی اسلامگو گائز امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آپ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے سیکھا تھا کہ قویڈر ایکویشن کو با یوزنگ 9.91 اس کلکیلیٹر ہم کیسے سالف کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم صرف یہی سیکھیں گے کہ اگر ہمارے پاس ہائیر آرڈ ایکویشن یعنی کہ اگر ہمارے پاس ایسی ایکویشن جس کی ہائیس پاور 3 ہو ایسی ایکویشن کو کیوبک ایکویشن یعنی کہ کیوبک بائنومیلز بولا جاتا ہے تو ایسی ایکویشن کو 991 اس کلکیلیٹر سے آپ کیسے سالف کر سکتے ہیں دیکھیں سالف کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے وہ آنسر مل رہے ہیں تو یہ جس فور کنفرمیشن ہوتے ہیں تو آپ نے اس کو کنفرمیشن کیلئے ہی یوز کرنا ہوتا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ پیپر میں ڈائریک جا کے اس کے آنسر لکھ دیں تو ایک باشاور انسان کی مثال تو یہ یہ کہ اس کی اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بالکل totally غلط ہے تو آپ کو جس یہ صرف کنفرمیشن کیلئے ہوتا ہے کہ آپ کا آنسر ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو اگر آپ کو پہلے کنفرم ہو جاتا ہے تو یہ آپ کے لئے advantage ہوتا ہے تو ان ویڈیوز بنانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو صرف یہ بتایا جائے کہ آپ کا آنسر ٹھیک ہے یا نہیں ہے یہ انفرمیشن آپ کو مل جائے تو آج کی ویڈیو کو start کرنے سے پہلے یہ جو چین باتیں تھیں یہ میں نے کہہ دی ہیں تو ان پر عمل ضرور کریں اپنے method جو solve کرنے کے method ہے ان کو ضرور follow کیا کریں مطلب کہ step by step paper میں کیا کریں and then calculator سے اس کو کنفرم آپ کر دیا کریں کیونکہ یہ most important ہوتا ہے آپ کو paper میں ایک edge مل جاتا ہے تو اب start کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو سب سے پہلے آپ نے calculator آن کر کے mode میں جانا ہے وہی پرانا کام ہے اور اس میں جو 5th number پر equation آ رہا ہے آپ نے اس کو open کر لینا اور جس طرح ہم نے last ویڈیو میں third کو select کیا تھا یعنی کہ وہ ہمارے پاس quantity equation تھی یعنی کہ square only equation تھی تو آپ نے یہاں پر cubic یعنی کہ fourth number پر آپ کے پاس جو ہے یہ axq plus bx square اس کو آپ نے select کرنا ہے تو اس کے لیے میں fourth کو select کروں گا تو میرے پاس اس طرح سے یہ display ہو جائے گا اب میں نے وہی کام کرنا ہے کہ اس کی جو coefficients ہیں یہاں پر one ہے اور یہ 12 ہے اور یہ four ہے ان کو یہاں پر put کرنا ہے ایک ہی جگہ میں جس وقت put کروں گا تو یہ میں three put کروں گا اور اس کے لیے پھر میں آگے minus one because یہاں پر minus r ہے پھر آگے میں minus 12 put کروں گا اور اس کے بعد جو d میں میرے پاس four آ رہا ہے جب میں confirm کر لیتا ہوں میری values ٹھیک ہیں تو اس کے بعد میں جس وقت equal دباؤں گا تو میرے پاس ایک answer x کا x1 equal to minus 2 x2 equal to 2 اور اسی طرح x3 equal to 1 by 3 تو مطلب یہ کہ اگر پیپر میں میرے پاس اس کے factor بنیں گے تو وہ اس طرح سے ہوں گے ایک factor اس کا ہوگا plus 2 دوسرا factor ہوگا میرے پاس اس کا minus 2 اور تیسرا factor ہوگا مطلب کہ اس کو میں اگر کہ اس کو solve کرتا ہوں تو میرے پاس یہ اس طرح آجے گا 3 x equal to 1 اور اس کے بعد میں اس کو فردر solve کروں تو یہ میرے پاس اس طرح سے آجائے گا 3 x minus 1 equal to 0 تو مطلب یہ کہ میرے پاس جو تیسرا factor ہوگا وہ 3 x minus 1 اس طرح تو اس کے جو factors بنیں گے وہ اس طرح سے میرے پاس آئیں گے تو میرے پاس سمپل یہ اس کا answer ہوگا تو یہ مجھے پہلے ایک ہی step میں معلوم ہو جائے گا تو calculator کو use کر کے مجھے اس کا جو answer ہے وہ first step میں ہی مل جائے گا اب بڑھتے ہیں اپنی second example کی طرف یعنی کہ second example جو ہے ہمارے پاس اس میں آپ نے اس کے جو coefficient ہے 1 5 minus 2 and minus 24 آپ اس کو put کر کے دیکھ لیں mode میں چلے جائیں just for practice کے لیے confirmation کے لیے کہ یہ method کام کر رہا ہے یعنی کام کر رہا 4 میں چلے جائیں گے and then same ہم وہی process repeat کریں گے a کی value 1 ہے b کی value میرے پاس plus 5 ہے اور c کی value میرے پاس minus 2 ہے اور d کی value میرے پاس minus 24 ہے تو آپ کے پاس اگر آپ کے پاس جو اس کے answer ہیں x کا ایک answer جو ہے وہ میرے پاس آ رہا ہے minus 4 دوسرا answer آ رہا ہے میرے پاس plus 2 اور تیسرا answer آ رہا ہے میرے پاس minus 3 تو اگر میں اس کے factors بنانا چاہوں تو میں اس طرح سے بنا سکتا ہوں کیونکہ یہ میرے پاس ایک answer آ جائے گا x plus 4 دوسرا میرے پاس answer آ جائے گا x minus 2 تیسرا answer میرے پاس آ جائے گا x plus 3 مطلب یہ کہ ان کو اس side پر لکھے آئیں گے تو ان کے sign جو ہیں وہ change ہو جائیں گے تو میرے پاس یہ 3 factors اس equation کے آ جائیں گے مطلب کہ اگر مجھے کہا جائے کہ اس کی factorization کی جائے by using factor theorem یا کسی method سے تو میں میرے پاس اس کا یہ answer آ جائے گا اور اسی طرح پھر ہم جب آگے یہ next question کے لئے جائیں گے تو آپ نے clear کر لینا and then دوبارہ وہی process 5 میں جا کر آپ equation and then 4 اس کے جو coefficients ہیں 2 plus 1 minus 2 minus 1 آپ نے put کرنے تو اس کا coefficient 2 آ جائے گا اس کا coefficient plus 1 آ جائے گا c کا جو coefficient ہے وہ اس کی value minus 2 آ جائے گی اور d کی value جو ہے وہ میرے پاس minus 1 آ جائے گی and then جب ہم اس کے answer نکال لیں گے تو x1 کا answer میرے پاس آ رہا ہے minus 1 x2 کا answer آ رہا ہے plus 1 اور x3 کا answer آ رہا ہے minus 1 by 2 تو اس کو اسی طرح solve کر لیں گے آپ کے پاس جو x1 کا answer ہے وہ آ جائے گا آپ کے پاس x1 plus 1 اور کیونکہ because ادھر جا کے sign اس کا plus ہو جائے گا اور یہ جو ہے اس کا sign یہاں پر آ کے minus ہو جائے گا اور اسی طرح جب اس کو solve کریں گے تو اب وہی جس طرح ہم نے اوپر کیا تھا تو یہ 2x equal to minus 1 and then اس کے بعد جو ہے 2x plus 1 یہ اس کا factor بن جائے گا تو اس کا جو answer ہے وہ میرے پاس اس طرح سے آ جائے گا تو میرے پاس یہ اس کے factors ہوں گے اور یہ اس کا answer بھی ہوگا تو اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ by factorization یا factor theorem کسی بھی طریقے سے کیا جائے تو اس کا answer اس طرح یہی آئے گا یہاں پر یہ 1 لکھنے کی ضرورت نہیں ہے بعد جسٹ x دیکھ دیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب یہ cubic equation ہوتی ہے تو جب بھی equation given ہوتی ہے تو جتنی اس کی highest power ہوگی اسی اتنے ہی اس کے factors بنیں گے یا اتنے ہی اس کے answer آئیں گے last جو ہمارے پاس quadratic equation تھی اس کی highest power 2 تھی تو اس لئے اس کے answer بھی 2 آ رہے تھے تو یہاں پر highest power 3 ہے یعنی کہ اس کے answer ہمارے پاس 3 آئیں گے 3 factors بنیں گے اور 3 اس کے values ہوں گی تو اس چیز کا آپ کو پتا ہونا چاہیے اب بڑھتے ہیں اپنی last example کی طرف مطلب کہ جو ہمارے پاس جو fourth equation آ رہی ہے مطلب کہ اس میں fourth equation کو ہم نے solve کرنا ہے same process ہے repeating میں بار بار اس لئے repeat کرتا ہوں کہ آپ کی practice ہو جائے دیکھ دیکھ کے اور یہ fourth میں آپ یہ fourth equation کو select کر لیں اور جو اس کا coefficient ہے one ہے اور اس کا coefficient minus six ہے اس کا coefficient plus three ہے اور اس کا coefficient ہمارے پاس ten ہے سو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کی coefficients کو put کرنا یہاں پر پہلے کا ہمارے پاس coefficient آ رہا ہے one ٹھیک ہے equals to دوسرا ہمارے پاس آ رہا ہے minus six پھر ہمارے پاس c coefficient جو آ رہا ہے وہ ہمارے پاس three آ رہا ہے اور جو d coefficient ہے وہ ہمارے پاس ten آ رہا ہے آپ ان کی values کو put کر کے put کر لیا آپ نے اب آپ کے پاس جو x1 کا answer آ رہا ہے وہ ہمارے پاس آ رہا ہے minus one x2 کا answer جو آ رہا ہے وہ میرے پاس آ رہا ہے five اور x3 کا answer آ رہا ہے میرے پاس two اب میں نے یہ کرنا ہے کہ ان کو اسی طرح arrange کر لینا یعنی کہ میرے پاس جو اس کے factor بنیں گے وہ میرے پاس بنیں گے x plus one x minus five اور x minus two میرے پاس اس کے factors بنیں گے وہ میرے پاس یہ اس طرح سے ہوں گے x plus one x minus five and x minus two تو یہ اس کا answer ہوگا اور اسی طرح آپ کو ایک simple step میں اس کے جو کیوبک polynomials ہیں ان کے answer مل جائیں گے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو like کریں share کریں دوسرے لیکن کہ سب کا بھلا ہو سکے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں